بلوچستان کے سمندری آیاتیات اور نباتات میرین لائف اینڈ بائیلوجی اور مادوم اونے والی مچھلیوں کی نسل کشیر ٹرالر مافیا کے ذریعے کئی اشروں سے جاری ہے جس کے باعث سائل بلوچستان کے باسی بو کفلاس اور غربت کا شکار ہو کر رہ گئے ہیں لہذا یہ وان صوبہ حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے غیر قانونی جال کے استعمال اور ٹرالنگ کے خلاف سخت کاروائی کرے اور اس بابت باقاعدہ قانون سازی کرنے کے ساتھ ساتھ بیر بلوچ اور سائل بلوچستان پر مائی گیروں وسائل کے تحفظ کیلئے مقامی افراد کی تربیت یافتہ سہالی تحفظ فورس یعنی کوسٹل پروٹیکشن فورس کے قیام کو بھی یقینی بنایا جائے شکریہ شکریہ قرارداد نمبر ون ڈابل تری پیشوی مورک ایڈمیزبلیٹی کی وضاعت فرمائے توڑا سا آرڈر کروا دیا اس میں پھر میرے خیال میں آپ کی پتہ نہیں آپ کی صدارت میں آرڈر کم ہوتا ہے توڑی سی گپ شپ زیادہ ہو جاتی ہے اور یہ اہم اہم موضوعاتیں بلوچستان کے صدا صاحب توڑا سا آرڈر اگر آپ تو گئیں یہ بہت اہم ایشو ہے جس پہ بلوچستان میں کافی عرصے سے میرے خیال میں گزشتہ بیس سال سے بلوچستان میں روزگار کے ویسے بھی ذرائع بہت محدود اور مصدود ہو کر رہے گئے ہیں ہمارے پاس ایک تو یہ سرداد تھے جس سے لوگ تیل کا کاروبار تھوڑا بہت کرتے ہیں ازشیاء خردنوش اپنے لیے لاتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ کراچی سے اب سے لے کر لس بیلا زلہ بلخصوص زلہ گوادر یہ دو ازلہ کے جو ہے جو ازاروں سالوں سے آباد باشندوں کا گزر بسر جو ہے وہ مائیگیری پر ہے یہ جنابے والا آج تک ہم نے ان کو کوئی روزگار نہیں دی کوئی دس پندرہ سال ہوئے ایک چھوٹی سی کوسٹل آئیوے بن گئی ہے ابھی تک مکران یہ پورا سائل بلوستان بشمول لس بیلا اور یہ آپ کا جو ہے یہ نیشنل گرڈز تک سے ابھی تک کنیکٹ نہیں ہے لس بیلا کو تو کیسی کی چھوٹی موٹی بجلی مل جاتی ہے جو چار سے چھ گھنٹے ہے مکران اور سائل پہ تو ایک بھی بجلی جنابے والا وہاں پر محسر نہیں تھی ہم نے کبھی یہاں سنتکاری نہیں کی ہم نے کبھی زراد کو فروغ نہیں دیا ہم نے یہاں پر ڈیم نہیں بنائے جو خداون تبارک تعالی نے سائل کے باشندوں کے لیے مچھلیاں وہاں پر بیش بہا مچھلیاں تھی آج اماری غلط پولیسیوں کے باعث آج اماری غلط اکمت عملی کے باعث جو بھی مچھلی کی نسل کشی ہوئی ہے تاریخ میں دنیا میں کئی نہیں ہوئی ہے یہ جینو سائیڈ ہے میرین لائف کا اور بالخصوص یہ جینو سائیڈ صرف اگر ہم سمندر تک محدود ہوتا تو اپنی بات لیکن جب آپ سمندر کے اندر سے مچھلیاں غیر قانونی طور پر شکار کرتے ہیں جب وہاں پر ان کی نسل کشی ہوتی ہے ان کے انڈے اور بچے بھی جو ہیں یہ غیر قانونی جال کے ذریعے نکال لیتے ہیں تو جناب والا وہ سمندر خالی ہو جاتا ہے اور ایسا خالی سمندر ہماری قوموں کے لیے ہماری انوارمنٹ کے لیے ہماری معولیات کے لیے ہماری زندگی کے لیے خطرے کا باعث بنے گا یہ خالی پانی بعد میں جناب والا یہ اپنا انتقام لے گا آج بلوچستان میں میرین بائیلوجی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی ایک اسیسمنٹ نہیں ہوئی ایک اچھی سی سٹڈی نہیں ہوئی ایک پروفیشنل لیول کا آرگنائزشن نہیں بنا فشریز ڈپارٹمنٹ سے بیس سال سے لوگ گلا کرتے چلے آ رہے ہیں کہ یہاں پر فشریز ڈپارٹمنٹ کی سرپرستی میں مجھے تو عیرت اس بات پہ ہے ہماری نیشنل سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں اب سے لے کر آپ کے جیونی تک جناب والا یہاں پر تقریباً کوئی ستر سے پچھتر آزار نیشنل سیکیورٹی کے جو ہیں فورسز ڈپلائیڈ ہیں نیوی کی صورت میں کوسٹ گارڈ کی صورت میں فرنٹیر کور کی صورت میں میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسیز کی صورت میں پاکستان آرمی کی صورت میں اس کے باوجود بھی پاکستان کہ ہمارے اس مولیات کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے گزشتہ تقریباً تین چار سال سے اس پر مسلسل بات کی عوام وہاں پر جو لوگ اتجاز پر نکل آئے لوگوں نے اب یہ کہا ہے کہ اگر حکومت ہماری میرین بائیولوجی کو ہمارے جو ہے مائیگیری کو ہمارے اس شعبے کو تعفض نہیں دیتی ٹرالر مافیا کے خلاف ام بندوق اٹھا کے باہر نکلیں گے تو اس دن سے ڈریں جنابے والا جب پاڑوں پہ جانے کی بجائے لوگ اب سمندروں میں بھی اتحار اٹھا کر چلے جائیں آج مائیگیروں کی زندگی کو تعفض دینے کے لیے یہ اماری ذمہ داری تھی کہ ہم اسمبلی کا فوری اجلاس طلب کرتے اور اس پہ قانون سازی کرتے میں آج ایکٹ لائیا ہوں جس ایکٹ میں جنابے والا پانچ ہزار اور دس ہزار روپے جرمانے کی بات کی گئی تھی آپ کے خیال میں دس ہزار روپے کے جرمانے پر یہ لاکوں اور عربوں کروڑوں کا جو کاروبار ہے غیر کانونی لوگ اس کو چھوڑیں گے یہ جو فشریز کا ایکٹ ہے آپ کا اس میں جنابے والا میں نے ترمیم بھی پروپوز کیا ہے جو میں جمع کروں آج کس کرادات کے توسط سے عمل کلمتی صاحب بھی آئیں گے اس پہ بات کریں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو کہتے ہیں کہ فوڈ سیکیورٹی دنیا میں سب سے بڑا موضوع بحث ہے اور بالخصوص کووڈ کے بعد کرونا کے بعد جو قومیں اپنی فوڈ سیکیورٹی اور بلوستان کی فوڈ سیکیورٹی جس سے تقریباً بیس سے پچیس لاکھ لوگوں کی زندگی اور ان کا خوراک وابستہ ہے وہ مائیگیری ہے ان کا روزگار وابستہ ہے ان کی تعلیم وابستہ ہے ان کی عدویات وابستہ ہیں ان کی بجلی وابستہ ہے ان کا پانی مائیگیری سے وابستہ ہے اگر وہ مچھلیاں نہیں پکڑ سکے جناب والا وہ پینے کا پانی نہیں خرید سکتے پی سکتے وہ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بیج نہیں سکتے وہ اپنے بوڑوں کو جو ہے بیماروں کو کیلئے دوائی نہیں خرید سکتے آپ مائیگیروں کی عالت دیکھیں بلوستان کے سب سے لاغر بدن سب سے تکلیف دے لوگ جو ہیں وہ سلس بیلا سے لے کر جیونی تک کے مائیگیر ہیں آپ ان کی آنکھوں میں جا کے دیکھیں ازاروں سوال ہم سے اٹھاتے ہیں ایک سو پچھتر ارب روپے کی پی ایس ڈی پی بناتے ہیں تین سال میں فائبر بوٹ کا وعدہ کیا گیا فائبر بوٹ جالی کمپنیوں کو دی گئی پچھلے دو سال میں نیب میں کیس چل رہا ہے دو ارب روپے کا پچھلی دو تین سالوں کا رساب نکالیں فائبر بوٹ کے نام پر ان کے ساتھ چھوڑیوں ڈکیتی ہوئی چال کے نام پر چھوڑیوں ڈکیتی ہوتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ان کو دو طریقے سے تحفظ فرام کر سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم سخت قانون سازی کریں دوسری یہ ہے کہ ہم وہاں پر ایک جو فشریز کا پروٹیکشن فورس ہم انڈیجنیس لوگوں کو ان کو وہاں پر برتی کریں چار ازار کے قریب ایک نیا فورس وہاں پر کرے کریں کیونکہ اس کا برائرہ تعلق آپ کی فوڈ سیکیورٹی سے ہے یہ اپنی پیسے تنخواہیں خود یہی سے نکال لیں گے اگر آپ اپنی بائیگری کی سنت کو تحفظ کرم کریں تو جناب والا اس قراردات کے توسط سے میں سب ممبران سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو مکران سے محبت ہے اگر آپ کو بلوچستان سے محبت ہے اگر آپ کو لسپیلا کے غریب مائیگیروں سے محبت ہے اگر آپ کو مکران کے گوادر کے جیونی کے اور مڑا کے پسنی کے غریب مائیگیروں سے محبت ہے جنہوں نے بلوچستان کے سائل کو پرتگوزیوں سے بچایا انگریزوں سے بچایا جس سائل کی وجہ سے آپ بلوچستان کا نام روشن ہے اگر ان سے محبت ہے تو جناب والا اس قراردات کو متفقہ طور پر منظور بھی کریں اور اس میں جو سائلی پروٹیکشن فورس کی بات کی گئی ہے اس کا بھی اجازت دے دیں تاکہ مکران کے بے روزگار نوجوان لسپیلا کے بے روزگار نوجوانوں کو بھی اس سے روزگار مل سکے شکریہ جناب شکریہ صناب علوچ صاحب میرے خیال سے کوئی اور بات نہیں کرنا چاہ رہا اس قراردات پر آیا قراردات نمبر ون ڈبل ڈبل ڈری منظور کی جائے قراردات نمبر ون ڈبل ڈبل ڈری منظور کی جائے منظور قراردات نمبر ون ڈبل ڈبل ڈری منظور ہوئی اب ایک سینٹرل ڈسٹک ہے اس کے بارڈرز کے ساتھ سرادات کے ساتھ نہیں لگتا لیکن پورے بلوچستان میں کلات، مستنگ، خوزدار خاران بالخصوص یا چاغی کے عوام بکے کچھ علاقے ان لوگوں پر کچھ علاقوں کے عوام پر پابندی ہے جب وہ سردی علاقوں میں جاتے ہیں تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی گاڑیوں کو اجازت نہیں لہذا آپ کا تعلق سردی ازلا سے نہیں ہے میں اس بات میں یہ غیر منصفانہ فیصلہ ہے کیونکہ لوگوں کا روزگار بلوچستان کا یہ سارے ہم سردی علاقے ایک قسم کے کہلاتے ہیں تو میں جناب اپنے چھوٹے بھائی زیاد صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بالخصوص آج یہ آرڈر جاری کروائیں کہ اگر خاران سے بھی واشق سے یا چاغی سے کئی سے بھی کوئی دس گاڑیاں بیس گاڑیاں سو دو سو گاڑیاں جاتی ہیں تو ان کو بھی اسی طریقے سے جس طرح آج سے کوئی چھ مہینے ایک سال پہلے قدغن نہیں تھی یہ قدغن اب بھی نہیں ہونی چاہیے خاران کی گاڑیوں کو ار صورت میں خاران بھی ایک غریب ڈاڑیا ہے روزگار کے وسائل نہیں ہے لہذا ہمارے خاران کی گاڑیوں کو بھی جو بھی سرد چاہے وہ واشق کا سرد ہے پنجگور کے سردات ہیں یا وہ تربت کے سرد سے جا کے اپنے لئے روزگار کرتے ہیں تو ان کو اجازت دینی چاہیے یہ تقسیم اور تفریق نہیں ہونی چاہیے شکریہ پر پابندیوں کے باعث علاقے کے عوام میں شدید کشیدگی کا باعث بن رہے ہیں حکومت نے سرد پر ریاشی عوام کو مکمل سوریات کی فرامی کی بابت اب تک کیا اقدامات اٹھائیں ہیں تفصیل فرام کی جائیں شکریہ خان عبدالسحمت خان اچکزی شہید وہ پہلے سیاسی رہبر اور اہنماتیں جو شہادت کے عالی رتبے پہ فائز ہوئے جناب سپیکر مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جب بیس جنوری کو لاہور میں انارکلی میں دماغہ ہوتا ہے سب دنیا اس کی مضمت کرتی ہے لیکن آفت جوہے نہ وہ وہاں لاہور اور پنجاب میں ہمارے لوگوں پہ پڑتی ہے بالخصوص وہاں پنجاب یونیورسٹی میں جو ہمارے بچے وہاں پڑتے ہیں چاہے پشتون ہے چاہے بلوچ ہے وہاں پہ ہمارے لوگ جو کام کرتے ہیں ان کی پکڑ دکڑ شروع ہو جاتی ہے آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھیں رات پنجاب یونیورسٹی کے اسٹلو میں گستے ہیں باقی جو وہ بچے وہاں پر سی ایس ایس اور پی ایس ایس کی تیاری کرتے ہیں ان کی گرفتاری ہوتی ہے درجنوں درجنوں لوگوں کو اٹھا کر کے تانوں میں بند کرتے ہیں تشدد کا نشانہ انہیں بنایا جاتا ہے اور پھر بات میں باری برکم رشوت لے کر کے انہیں چھوڑ دیتے ہیں اور ابھی تک بہت سارے وہاں پر قید خانوں میں تانوں میں تارچر سیلوں میں بند پڑے ہیں جناب سپیکر ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کیا اگر دہشتگردی کا واقعہ ہوا ہے تو ہم سب نے مضمت کی ہے کوئی ایک بندہ کسی بھی دہشتگردی واقعے کا طرفدار نہیں ہو سکتا ہے معصوم جانوں کی جان جاتی ہے تو ہم سب کو افسوس اور ہم اس کی مضمت کرتے ہیں لیکن اس میں کہ کیا بات ہے کہ آپ نے جو ہے نا پنجاب یونیورسٹی باقی یونیورسٹیوں کے حاصلوں پہ آپ چاپیں مارتے ہیں اور ہمارے سٹوڈنٹ بچاروں کو آپ زلیل کرتے ہیں وہاں کام کرنے والے پشتون ہو چاہے بلوچوں ان کو آپ زلیل کرتے ہو انہیں گرفتار کرتے ہو آج بھی تانے جو ہے نہ بڑے پڑے جناب اس بھی کر میں آپ سے رولنگ چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے حکومتیں ہمارا بلوچستان کا جو حکومتیں وزیر داخلہ صاحب اس مسئلے کو آپ اٹھا لیں جناب دوسری بات میں آپ کو آپ کی گوشیں گزار کرنا چاہتا ہوں آپ نے دیکھا ویڈیو وائرل ہوئی ہے ماجر قومی مومنٹ کے ایک سربراہ ہے افاق احمد انہوں نے جو پشتونوں سے متعلق جو الفاظ کہے ہیں تقریر میں کہ کوئی بھی ماجر کسی پٹان دکاندار یا اس کے ہوتل میں چھے نہ پیئے جناب اس بھی کر آپ کو پتہ ہے کہ ایم کی کیا تاریخ رہی ہے اس فاشست تنظیم کی انیس سو پچاسی چیاسی میں وہاں پر جنرل زیا کے فوجی عامریت میں اس ایم کی ایم کی بے اغدال ڈالی گئی اور اس فاشست دشتگر تنظیم کو پروان چڑھایا گیا انیس سو چیاسی میں فسادات ہوئے سینکڑوں ہزاروں پشتونوں کو نوے ہزار لوگ مارے گئے جناب اس بھی کر یہ فگر ہے جس میں زیادہ تر پشتون وہاں پر کام کرنے والے کراچی میں کربوں روپے کی جائدادیں جلائی گئی ٹرانسپورٹ جلائے گیا دکھانیں جلائی گئی اس ایم کی ایم نے اور آپ کو پتہ ہے جناب اس بھی کر کہ اس ایم کی ایم نے پورے کراچی کو ایر غمال بنایا ہے اور تمام ملک کے لوگ اس فاشست تنظیم کے خلاف ہے اور آج افاق جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے ادرابات میں انہوں نے تقریر کی ہے جس کی تمام پشتون عوام یہاں کے بلوچ عوام تمام ملک کے عوام اس کے اس الفاظ کی مضمت کرتے ہیں جو انہوں نے جلسے میں کہے ہیں یہ ملک یہ ملک یہ ہمارے سرزمین پہ بنا ہوا ہے پشتونوں کا ایک لاکھ پچپنہزار سکوائر مربم میل زمین اس ملک میں شامل ہے آپ تو باہر سے آئے ہو آپ کا تو ایک فٹ زمین ان کا اس ملک میں نہیں ہے جب ہم اس ملک کے شہری ہے ہمارے وسائل سے ملک چل رہا ہے آج آپ ان لوگوں کو تانے دے رہے ہو ان لوگوں کے خلاف زہر افشانی کر رہے ہو جو اس ملک کا حصہ ہے جنہوں نے کرمانیاں دیئے اس خطے کی آزادی کے لیے اور آج آپ نے وہ الفاظ آدھا کیے شکریہ نصر اللہ خاند بلوچتان کے جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں ان کو تحفظ دیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر یہ مسئلہ اس دن بھی اٹھا تھا لیکن جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمارے سٹوڈنٹ جدہ رہوں ان کے اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں یا ان کے مالی مسئلے ہوتے ہیں اس چیز پر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے مستقبل ہیں اسی رات تھی جب یہاں سے یہاں انہوں نے بھی بات اٹھائی تھی پھر سٹوڈنٹس نے بھی مجھ سے آلوال کیا کہ اس سلسلے میں آپ کمت پنجاب سے رابطہ کریں آپ کی بھی رولنگز تھی میرے ان سے رابط کونٹیکٹس بھی ہوئے پھر میرے پاس سارے ورس اپ بھی پڑے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کونٹیکٹ بھی رہا جب وہ پھر بندے نکلے تو پھر اسٹوڈنٹس نے ہمارا شکریہ بھی ادا کیا کہ آپ لوگ کی کوششوں کی وجہ سے اسٹوڈنٹ واپس آگئے میں اس لیے تمام ارکان کو جو ادھر بیٹھے ہوئے ہمیشہ یہ ہم کہتے رہے ہیں کہ جہاں بھی جب بھی کوئی دیشتگردی کا واقعہ ہوتا ہے اگر ہم اس دیشت جس میں انسانی جانوں کا زیاہ ہوتا ہے تو اس کی ہم ضرور اگر وہ ایک مضمت کریں گے یا اس کو برابلہ کہیں گے تو ایک دنیا میں ایک اچھا ہمارا امیج چلا جائے گا کہ یہ دیشتگردی کے خلاف ہیں لیکن بدقسمتی سے ہم ہر چیز کو سیاست کی نظر کرتے ہیں ہم نہ دیشتگردی کی کل کر مضمت کرتے ہیں نہ دیشتگردوں کی کل کر مضمت کرتے ہیں جس کی وجہ سے باہر ہمیں بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ہمارے سیاستدانوں کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ہمارے اتاکہ سٹوڈنٹس کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو ہمیں اپنے ایک پولیسی بنانی ہوگی ہمیں جو ہے اک کو اک کہنا ہوگا سچ کو سچ کہنا ہوگا اور دیشتگرد کو دیشتگرد کہیں گے تو باہر ہمارے لیے ایسے مسئلے کم ہوں گے بہت شکریہ شکریہ جی مبین خلجی ہمارے خاص طور پہ میں جس ٹیم الیکشن جیتا ظاہرہ ایم پی اے تھا اس کے بعد مجھے کیو ڈی اے کی چیئر میں نہیں ملی وہ کوئٹا کے حد تک تھی اب میں آئی ٹی منسٹر ہوں تو اس میں خاص طور پہ ہم نے جو پوسٹے اور بریفنگ لی گئی تو ہمارے جو پوسٹے ہیں چار سو پان سو جو آئی ٹی میں ہیں اس میں جب نوکریوں پہ لوگ برتی ہوتے ہیں وہ ڈسٹک وائز کھوٹا ہوتا ہے پھر ڈیویزن وائز ہوتا ہے اور پھر صوبے کا ایک کھوٹا ہوتا ہے اور ہمارے خاص طور پہ ڈپارٹمنٹ کے اندر یا مختلف ڈپارٹمنٹوں کے اندر جو ہے ڈسٹک کی پوسٹوں پہ جو برتی ہوئے ہیں یا ڈیویزن کی پوسٹوں پہ ان کو لاکہ کوئٹا میں پوسٹنگ کرا دی گئی ہے جس کی وجہ سے جو ہماری کوئٹا کی خاص طور پہ پوسٹیں ہیں مختلف ڈپارٹمنٹوں میں وہ فل کر دی گئی ہیں اور وہاں ڈیویزن اور کوئٹا ڈسٹک کی جو پوسٹیں ہیں وہ خالی ہو جاتی ہیں یہ دوبارہ آناؤنس کرتے ہیں تو وہ ہمارے خاص طور پہ کوئٹا کی جو پوسٹیں ہیں ڈیویزن وائز ہو یا ڈسٹک وائز ہو اس سے ہمارے نوجوانوں کو بہت بڑا نقصان پڑ رہا ہے آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے کوئٹا کے نوجوان کلاس فور کے ہو یا پندرہ گریٹ کے تک جو بھی پوسٹیں کوئٹا کی اس کی وجہ سے کم سے کم کم سے کم دس سے پندرہ آزار پوسٹیں مختلف ڈپارٹمنٹ کے اندر فل کی گئی ہیں جو ہمارے بچوں کا حق بنتا ہے ان کو آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا اسمبلی فلور پہ میرے کہ آپ ایک رولنگ دی جائیں تاکہ جو ہمارے جو جو اپنے ڈسٹکو میں برتی ہوئے ہیں وہ ادھر جائیں ڈیویجن میں ہیں وہ ڈیویجن پہ جائیں یہ میں لسٹ لے کے آیا ہوں میرے ڈپارٹمنٹ میں کم سے کم پندرہ سے بیس پرسنٹ لوگ جو ہیں باہر ڈسٹکو سے ادھر آئے ہیں ڈیویجن کی جو صوبے کی پوسٹ ہے اس کی اوپر فل کیا گیا ہے میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ میرے بانی کریں کہ ہمارے کوئٹا کے جو نوجوان ہیں وہ بہت عرصے سے بے رزگار بھی ہیں ان کی پوسٹوں کو کوئٹا کی پوسٹوں کو مختصب ڈپارٹمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں اس کو جو ہے آپ رولنگ دی جائیں اگر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو مجھے عدالت کا راستہ ڈونڈنا پڑے گا میں آپ کو بتاؤں کہ کوئٹا کے نوجوانوں کے ساتھ بہت پہلے ظلم ہوئے ہیں اور یہ اس سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے تو یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے بہت مہربانی جی ملک سکند میرے خیال چاہے اس پر ملک صاحب بھی اسی پر بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی اور جناب اس پکر میں اسی پر بات کر لیں اس پر یہ بات کر لیں ملک صاحب پھر میں آپ کو وقت دیتا ہوں جناب اس پکر جی جی ان کے بعد بچوں کے یہاں کے رزگار نوجوانوں کا مقدمہ یہاں پر اٹھایا ہم ان کی حمایت کرتے ہیں اور آج جو ایشو انہوں نے ریس کیا ہے یقینا یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کوئٹہ کیا حوالے سے انہوں نے صرف اپنے ڈپارٹمنٹ کی بات کیا اگر ہم سارے ڈپارٹسمنٹ کو دیکھیں تو اس میں سے اکثریت جو ہے ان نوجوانوں کی ہے جو کوئٹہ سے باہر کی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئٹہ کے بے رزگار نوجوانوں کی یہاں پر اختلفی ہو رہی ہے تو میری بھی خواہش ہے آپ سے کہ نہ صرف ان کے ڈپارٹمنٹ بلکہ جتنی بھی ڈپارٹمنٹ سے جو باہر سے آئے ہوئے ہیں جو ملازمت پر یہاں پر لگے ہوئے مختلف ڈپارٹسمنٹ پر تو ان کو ان کے ڈسٹرک بھیجے جائے اور جو کوئٹہ کے نوجوانوں کا حق ہے وہ حق انہیں دیا جائے آپ سے رولنگ کی خواہش ہے جناب سپیکر یہ جو ڈیویجنل کوٹہ کی بات ہو رہی ہے یہ صرف کوئٹہ کا مسئلہ نہیں ہے یہ پورے بلچستان میں یہ مسئلہ چل رہا ہے ایک طور مختلف یہ جو ڈیویجنل کوٹہ میں جو پوسٹیں آتی ہیں وہ مختلف ڈسٹکوں کی پوسٹیں ہوتی ہیں اس میں ڈیویجنل کوٹہ میں لکھا ہوا بھی نہیں ہوتا کہ کس ڈسٹک کی کتنی ہیں کیا نہیں ہیں اب بہت ساری ڈسٹک ہیں ان کے کوٹے پہ اب میں جس طرح مکران ڈیویجنل کی پوسٹیں آتی ہیں ڈیویجنل کوٹہ پہ تو اس میں پتا ہی نہیں چلتا کہ گوادر کی کتنی پوسٹیں ہیں ان میں تربت کی کتنی ہیں پنجگور کی کتنی ہیں تو یہ مختلف ڈسٹکوں کی پوسٹیں ہوتی ہیں انہی کے ویکنٹ پوسٹیں ہوتی ہیں انہی پہ اپائنٹمنٹ ہوتی ہیں تو جناب والا آپ سے گزارش ہے کہ ڈیویجنل کوٹہ کو یہ ختم کر دیں جن جن ڈسٹکوں کی پوسٹیں ہیں انہی ڈسٹکوں کو ملنی چاہیے کیونکہ ڈیویجنل کوٹہ میں مختلف اب تربت کی پوسٹ پہ گوادر کا لگ جاتا ہے تو اس کے لیے ڈیوٹی دینا وہاں پرابلم ہے گوادر کی پوسٹوں پہ تربت کا لگ جاتا ہے جوب کی پوسٹوں میں کئی اور کا لگ جاتا ہے جناب والے ڈیویجنل کوٹہ کو میرے ریکویسٹ ہے ختم کیا جائے کلمتیس صاحب اس سے متعلق جو ہے سینج ایڈی نے اپنی ایک پولیسی بنائی ہوئے ڈیویجنل کوٹے سے متعلق اٹھا کی دو احسیات ہیں ایک ہز لکوٹہ ان کے دوسری احسیات ہے صبح اٹھا کی اب ظاہر ہے کہ تمام ڈیپارٹمنٹس کے جتنی بھی ڈیریکٹریٹس ہیں وہ ہے کوٹہ میں موجود آپ کی سیکیٹریٹ کوٹہ میں موجود ہے آپ کی صبح اسمبلی کوٹہ میں موجود ہے تمام پروجیکٹ صبح لیویجنل کے جتنے بھی ہیں ان کے آفیسس کوٹہ میں موجود ہیں کیا آپ سیکیٹریٹ میں کوٹہ کے شباہ کسی اور جلے کا بندہ نہیں لگ سکتا آپ کی صبح اسمبلی سکیٹرٹ میں کوئٹا کے شباب کاکی زلے کا کوئی بلا نہیں رکھ سکتے ہیں تو حصہ والے سے کم از کم یہ تخصیص کیا جائے کہ جو پرونشنل صدقی پوشٹر ہے اس پر تمام صبح ایک آکھ ہے اور جو صرف پوشٹر کوئٹا کی پوشٹر ہے اس پر بے شک کوئٹا کے بندیر لگ جائے انہوں نے صرف ڈسٹرک کوئٹا کی بات کی ہے ممین خلجی صاحب نے اس پر بلیدی صاحب اگر آپ کیبینٹ میں اس مسئلے کی جانب ہمارے معزز عراقی وہ واقعیتاً ایک جنون مسئلہ ہے میں نے پچھلی سمبلی میں بھی اپنا موقف دیا تھا یہ صرف ایک محکمے کا یا ایک ڈسٹرک کا مسئلہ نہیں ہے شنید میں آیا ہے جس طرح مارکٹ میں لوگ بات کر رہے ہیں کہ کہی دپارٹمنٹ میں بے عذابتگیہ ہوئی ہیں یہاں تک کہ لوگ خرید و فروخت کا بھی الزام لگا رہے ہیں جناب سپیکر ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں ویکنسیز ہیں جن پہ لوگوں نے برتی ہونا ہے کچھ جو ہیں پابلک سارس کمیشن سے جو ہیں متعلقہ ہیں اور باقیوں پہ دپارٹمنٹل برتیاں ہو رہی ہیں اس پہ جو پچھلی حکومت تھی ان سے بھی ہم نے گوشت گزار کر آئی کہ ہمارے صوبے کے جو پڑے لکے نوجوان ہیں جن کے پاس ڈگریہ ہیں ان کی حق تلفی ہو رہی ہے ہمارے وہ اسکول اسپیتال اور وہ آدارے جن میں لوگ لگنے ہیں ان کے بجائے اور دسٹرکوں کے لوگ آ کے لگ جاتے ہیں تو اس سے سروس جنوری بھی کافی حد تک متاثر ہو رہی ہے تو پچھلی حکومت کو بھی ہم نے یہی گزارش کی تھی اور وزیداللہ صاحب کو بھی ہم نے یہی گزارش کی ہے کہ جو لوگوں کی برتیوں کے حوالے سے ایک ٹھوس جامع حکمت امیلی بنانے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہمارے پڑے لے کے نوجوان ہیں جنہوں نے متعلقہ ڈگریہ بھی حاصل کی ہیں لیکن ان کو لگنے کے بجائے ایسے لوگ لگ جاتے ہیں جو پھر محکموں پر اور اداروں پر لائیبلیٹیز بن جاتے ہیں اور وہ محکمے اور ادارے ان کی وجہ سے بری طرح سفر کرتے ہیں تو اس پر انشاءاللہ تعالی جیسے ہی سی ایم صاحب آئیں گے ان کے ساتھ مل کر ایک جامع حکمت امیلی بنائیں گے اور انشاءاللہ تعالی جو باتیں ہمارے معزز عراقین نے کی خاص کر خلیل جورج صاحب نے جو بات کی مبین صاحب نے اور عمل صاحب نے جو بات کی ان کی بات سو فیصد درست ہے اس میں لوگوں کے ساتھ انتہائی ظلم و زیادتی ہو رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی وزیراللہ صاحب کے ساتھ مل کے ایک جامع اور ایک واضح پالیسی بنائیں گے تاکہ حکداروں کو ان کا حکم شکریہ بلیدی صاحب جی ملک نصیر شاوانی صاحب سپیکر صاحب موسم سرما شروع ہو چکی ہے ہر سال کی طرح میرے خال میں اس سال بھی جب یہ موسم شروع ہوتا ہے گیس کا مسئلہ بڑا سنگین ہوتا جا رہا ہے اور گزشتے دنوں جو برف باری ہوئی ہے اور اس کے بعد سردی کی ایک لہر پورے کوئٹہ نہیں بلکہ پورے بلوشتام میں ہوئی اس کی بعد میرے خال میں کوئٹہ میں بالکل گیس غیب ہو گیا جناب سپیکر صاحب اور اب تک تقریباً کوئٹہ کے آدھی آبادی سے زیادہ اس گیس سے محروم ہے جناب سپیکر صاحب لوگوں نے گیس کی جو جتنی بھی لوگوں نے اپنے گھروں میں گیس کی ہیٹرز کے لگائے تھے پہلے زمانہ یہ تھا کہ لوگ لکڑیاں جلاتے تھے تو اسی قسم کا بندوبست ہوتا تھا کوئلہ جلاتے تھے لیکن اب سوائے گیس کے اور کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے متبادل دوسری کوئی چیز بھی نہیں ہے اس سلسلے میں جی ایم سے ہماری گزشتہ دنوں بات ہوئی تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ گیس اس سال بہت کم ہے لیکن آنے والے اگلے سال اس میں مزید پچاس پرسنٹ جو ہے اس میں مزید کم ہی آئے گی تو میرے خیال میں آنے والے سال میں گیس بالکل ہوگا ہی نہیں اگر ہوگا کوئیٹ ہے کہ کچھ پوش علاقوں میں جو شہر کے یا سٹی کے اور باقی گرد و نوا میں میرے خیال میں گیس گزشتہ سال مستونگ کلات زیارت پشین ان علاقوں کو گیس مل رہا تھا آج اس موسم کے شروع ہوتے ہی جناب سپیکر صاحب ان علاقوں میں بھی بالکل گیس نہیں ہے تو یہ ایک سنگین مسئلہ ہے اور دن با دن شدت اختیار کر رہا ہے میں کہتا ہوں اب یہ بات جی ایم کے بس سے جی ایم کے بس سے گزر چکا ہے اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایم ڈی جو گیس ہے یا اسلام آباد یا ایک کیوافت بنائیں اس سلسلے میں کم از کم اس گیس کے مسئلے کو جناب سپیکر صاحب اس کو مستقل بنیادوں پہ یہ روزانہ جو ہے یہ مسئلہ ہو جاتا ہے لوگ روڑوں پہ ہوتے ہیں اب میں آج بھی ہمارے علاقوں میں مختلف علاقوں میں میں گیا ہوں لیکن تقریبا اب ہمارے علاقوں میں گیس اور اس گیس کے پیپ کو جو ہے مزید آگے کروڑوں روپے خرچ کر کے کلات کی طرف آگے لے جائے جا رہے جب اس شہر کے اندر کوئٹہ میں گیس نہیں ہے تو پھر اس کو مزید کیوں پہلایا جا رہے شکریہ ملک صاحب سید عزیز اللہ آغاز صاحب بات کریں اس کے بعد ہم لوگوں نے دیا ہے اس پر پھر تفصیل سے بیٹھ کر جو ہے میرے خیال سے اپوزیشن اور گورنمنٹ اگر کچھ میمبرز اسلام بات چلے جائے یہ ایشو وہاں الائٹ کر لے تو میرے خیال سے صوبے کے مفاد میں وہ زیادہ بہتر رہے گا آپ اس کے لئے کچھ بھی کریں آپ کمیٹی بنایا یا جو کچھ بھی کریں یا کوئی لیٹر لے کے یا وزیراعلا لیٹر تو ہم لوگ بلوچستان اسمبلی سے لکھ لیں گے مگر اس کا میرے خیال سے پرمننٹ سولوشن یہی ہوگا کہ کوئی میمبرز جو ہے گورنمنٹ آف بلوچستان چلے جائے اپوزیشن بھی ان کے ساتھ ہو اور یہ مسئلہ اسلامباد میں آئی لائٹ کر لے لیٹر ہم لوگ بھی جوا دیں گے جی جناب سپیکر بلوچستان میں جہاں ایک طرف پسماندگی ہے ایک طرف بے روزگاری ہے دوسری طرف ہمارے مختلف اداروں سے ملازمین کو بدخل کیا جا رہا ہے اسی سلسلے میں پی پی ایچ آئی کے ملازمین سراپہ احتجاج ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پندرہ پندرہ اور بیس بیس سال ایک ادارے میں لگا کر اب ہمیں بدخل کیا جا رہا ہے جناب سپیکر جیسا کہ آپ کے علم میں ہیں کہ بلوچستان یہاں نہ کوئی سنت ہے یہاں نہ روزگار کے کوئی دوسرے مواقع ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ سرویس جوائن کرتے ہیں اور پھر سرویس کو جوائن کرنے کے بعد اپنے فیملی کو اور اپنے خاندان کی کفالت کے لیے وہ ایک ترتیب بنا لیتے ہیں لیکن انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پی پی ایچ آئی اس کے ملازمین کو کوئی نوٹس دیے بغیر ان کو اعتماد میں لیے بغیر بدخل کیا جا رہا ہے انہیں اپنے ادارے سے اپنی ملازمتوں سے نکالا جا رہا ہے اس لیے میں گزارش کروں گا آپ کے گوٹ شیئر کے توسط سے کہ پی پی ایچ آئی کی ملازمین کو بجائے اس کے کہ ہم انہیں بدخل کرے اپنی روزگار سے اپنی جوب سے بلکہ میں تو یہی کہوں گا جی سہد عزیل آغا صاحب آپ کا جو ہے ہم لوگوں نے پوائنٹ سن لیا آپ اس کو انہار کر دیں تو بہتر ہوگا آپ کا پوائنٹ جو ہے آگیا ریکارڈ میں جی جی ضابط علی ریکی صاحب میرے خیال تینکی جنابی سپیکر صاحب یہ منسٹر ایڈوکیشن کو سر بتا دیں اس کے اس طرح اس کو بولو متوجہ ہو جائیں یہ کیا ہے آس انہارڈر آرڈر دین آس نسیبلا مری صاحب چیئر اس طرف نسیبلا صاحب یہ جو میں اٹھا ہوں پوائنٹ آف آرڈر پہ کینڈی اس میں آپ سن لیں جنابی سپیکر صاحب اس گورنمنٹ کو سر ہم لوگوں نے بہت کوشش کے اثر قربانیاں دیاں سر اس لوگوں کو لا کے سر بٹا دیا کسی کو منسٹر پینڈی بنا دیا کسی کو کیا منسٹر بنا دیا جنابی سپیکر صاحب آج دل درد کر کے میں یہی بتا رہا ہوں کہ او خیالات اس لوگوں کو نہیں آ رہے کہ ہم لوگیں کٹے تھے دس دن اس خیمپ میں تھے اپنے قربانیاں بھی دینے کیلئے تیار تھے سر بھی کٹوانے کیلئے تیار تھے جتنے ہم لوگوں نے قربانیاں دیا اس اپوزیشن نے تئیس بندوں نے میں کہتا ہوں آج تک کسی تاریخ میں اس طرح کسی نہیں دیا ہوا ہے کہ گورنمنٹ میں چینج لانے پہ بلوشتان کو ترقی کی لے جانے پہ آج بہت افسوس ہوا میں نے تین چار منسٹر نصیب اللہ مری کی آفیس میں گیا میں نے کہا نصیب اللہ مری صاحب آپ مہربانی کریں خدا رہا یہ جو بیسیما کی کالج کے پوسٹ میں نے سنا ہے ڈائریکٹر یہ ریٹائر ہوا ہے روبابہ امید دورانی اس نے پوسٹوں کو دس لاکھ بارہ لاکھ پندرہ لاکھ بیجے ہیں خدا رہا ان کو روکیں آپ منسٹر ہیں یہ پوسٹ اس نے بیج دیئے ہیں یہ پوسٹ اس نے بقاعدہ پڑی کے طرح بقاعدہ اس کے گھر میں بندے جا رہے ہیں یہ بیسیما کے پوسٹ ہیں جس بندے نے زمین دیا ہوا ہے جس علاقے کے بندے اس سے امیدوار رہے ہیں آج یہ بائیس جنوری کو یہ پوسٹوں کو دس دس لاکھ پندرہ پندرہ لاکھ میڈم روبابہ امید دورانی نے بیج کے پیسے اپنے جیب میں ڈالے یہ کہاں کہ انصاف ہے منسٹر نصیباللہ مریض صاحب آپ اس کا بتا دے یہ کیوں اس طرح ہوا ہم لوگوں نے قربانی اس وجہ سے دیا شکریہ جناب سپیکر صاحب منسٹر ایڈوکیشن کو سنتے بتا دیں بتا دیں یہ پوسٹ کی اعلان کے ریٹائر بھی ہوا ہے یہ ریٹائر بھی ہوا ہے ریٹائر ہونے کے بعد اس نے یہ سارے پوسٹوں کو اناؤنس کر کے کس حوالے سے یہ کون سے سیکٹری نے کون سے ڈائریکٹر نے کون سے منسٹر نے سگنیچر کر کے یہ پوسٹوں کو اناؤنس کیا ہوا ہے شکریہ جی میر نصیبلا موری صاحب اس پر مختصر بلکل اس پہ ہم نے انکواری کیا اس پہ کافی بیضاب گیاں ہوئی ہیں لیکن کیونکہ آنریبل کوٹ نے آرڈر دیا ہے ہم مجبور ہیں ہائی کوٹ کے آرڈر کے مطابق ہم نے آرڈر کر دیا وقفہ سوالات آر بات میں موقع دیتا ہوں کوئسٹن نمبر کوئسٹن نمبر تری ڈبل سکس جواب آپ کو جناب سپیکر منسٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ ہاں یہ درست ہے کہ وفاقی پی ایس ٹی پی میں شامل سوڈ ڈیمز بلوجستان پیکیج نمبر چار میں مختلف ڈیمز شامل کیے گئے ہیں ان کی تفصیل آخر پر منسلق ہے فیلال ان ڈیمز کے لیے کوئی رقم جاری نہیں کی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو میرے خیال سے ایک مہینے پہلے ٹینڈر ہو گئے ہوں گے اڈرڈ ڈیمز کی بات کر رہے ہیں اس کا مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ایک دانب فاضل منسٹر صاحب فرما رہا ہے کہ سوڈ ڈیم پیکیج نمبر چار یہ کہاں پر رہا ہے یہ پیکیج نمبر چار اس سے کیا مراد ہے اور پھر آپ فرما رہا ہے کہ ان ڈیمز کے لیے کوئی رقم جاری نہیں کی گئی ہے اس بارے میں وضاحت فرمائی ہے دیکھیں گورنمنٹ نے کوئی تقریباً چار پیکیجز ابھی تک اناؤنس کیے ہیں جس میں تین ایگزیکیوٹ ہو چکے ہیں اور کافی حد تک پروگرس ہے چوتہ پیکیج ہے اس کے ٹینڈر وغیرہ ہو چکے ہیں بارٹ ہو جائے گا ان کا شکریہ جی ضابط علیہ شکریہ جا آپ مطمئن ہو گئے جب یہ پوسٹوں کہیے حالت ہو گئے جناب جناب اس پیکر صاحب ضابط علیہ اس سے کی سبب کا سوال آپ کیا کہیں آپ کہتے ہیں سوال کے جواب دے دیں کیا سوال کے جواب دے دیں اس اسیمبلی سے بیٹھنے سے آدمی بیٹھی بھی نہیں صحیح ہے پھر آدمی نہیں بیٹھے جناب اس پیکر جو مورک نے سوال نبٹا دیں لیکن دوسری بات یہ ہے جناب اس پیکر جو دہائی ہمارے دوست دے رہے تھے وہ بھی ہماری حکومت میں ہی شامل ہیں جو ہم سے الگ کوئی چیز نہیں ہے صحیح ان سوالات کو جو ہے ڈسپوس آف کر دیا جاتے ہیں سہید عزیز اللہ آغا صاحب میرے اکبر مہنگل صاحب اب اگر ضابط رحیقی صاحب کو بلا دیں ہمارے ممبر ہیں شکریہ میں سر اپنی سوال کے حوالے سے جناب اس پیکر صاحب توڑا سا اگر آرڈر آرڈر ہو آپ کے آؤس کے آپ سوال کر لے آپ کا آؤس آرڈ مینشٹر صاحب جو ہے سن رہے ہیں آپ کو آؤس سے زیادہ کیفیٹیریا لگ رہے ہیں آؤس آؤس کی اپنا ایک ڈیکورم ہوتا ہے اس میں آپ اپنا سوال نمبر سکس تری فائف میرا سکس تری فائف کوئسٹن تب بہت ہی اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی پی ایس ڈی پی تشکیل پاتی ہے کسی بھی جگہ پر یعنی وسائل کی تقسیم ہوتی ہے اور یہ وسائل ہیں جو عوام کے ٹیکسوں سے عوام کے پیسے سے یہ وسائل تقسیم ہوتے تو ان کا کیا فارمولہ ہے اور پھر میں نے سال دوہزار اکیس اور باہیس کے حوالے سے سوال کیا تھا کہ جو پی ایس ڈی پی میں اسکیمات کی منظوری ہوئی ہے زلوار مجھے تفصیلات دے دیں تو وہ زلوار تفصیلات تو آخر میں انہوں نے لگا دیا ہے لیکن میرے دوست موصوف نے جواب دیا ہے کہ تمام موقموں سے سفارشات طلب کیے جاتے ہیں بعد ذہن تمام سفارشات کو موقمیں پلاننگ اور طرقیات میں قائم کردہ کنسپٹ کلینس کمیٹی کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے میں نے یہ پوچھا تھا کہ میرا یہ طریقہ کمیٹی کے ذریعے فنڈز کی تقسیم کس فارمولہ ایک ہوتا ہے طریقہ کار ایک ہوتا ہے فارمولہ اور فارمولے سے میرا مراد اپنے باہی سے دوست سے مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں زہور صاحب وہ یہ تھا کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد نیشنل فنانس کمیشن کے ساتھ ساتھ ایک پروونشل فنانس کمیشن بھی بنی تھی جس کو صوبائی معاصل کی تقسیم کا فارمولہ کہا جاتا ہے یہ میرے پاس گورنمنٹ آف سندھ کا معاصل کا تقسیم کا طریقہ کار وہ تو اس سے پہلے بھی کرتے تھے اور وہ اپنی الوکیشن جو ڈسٹرکس کو کرتے ہیں اس میں انہوں نے کریٹیریا رکھا ہوا ہے کہ آبادی کو چالیس فیصد سروس انفرائسٹیکچر کو پینتیس فیصد ڈیولپن نیڈز کو دس فیصد ضرور صاحب سن لیں اور پانچ فیصد انہوں نے ایریا کیلئے رکھا تھا کیونکہ وہاں ایریا اتنا بڑا ایشیو نہیں ہے پرفارمنس کو دس پرسنٹ تو سو فیصد وسائل کی تقسیم اگر ہوتی ہے جو پرونشل پی ایس ڈی پی اے چاہے وہ ایک سو عرب کا ہو دو سو عرب کا ہو اس کے لئے انہوں نے ایک طریقہ کار فارمولا اس کو کہتے ہیں طریقہ فارمولا بنایا تھا تو میں نے یہ اپنے دوست سے پوچھا ہے تو انہوں نے لگتا یہ ہے کہ بلوچستان میں ازلا کے بہن وسائل کی تقسیم کا کوئی فارمولا نہیں ہے یہاں جس کی لاتی ترسی ہوتی پہلے جواب سننے اگر مطمئن ہے پھر جو ہے آپ نے تقسیل کریں آپ اگر کوئی سپلیمنٹری ہے تو بے شک پوچھ لیں بس سپلیمنٹری پوچھ لیں تو اس میں جو تفصیل سوام نمبر جواب سے اور مطمئن ہے اگر سپلیمنٹری ہے وہ پوچھ لیں میں سپلیمنٹری میں چھے سو ضرور صاحب میں نے اسیمبلی فلور پر تو کچھ نہیں کہا ہے نا آپ کا آپ کا کوئیسٹن ٹیبل ہو گیا ہے نا نہیں مطمئن ہے اس طرح دیکھیں بہت جواب سننے جواب دے دیں پھر میں سوال کروں جواب دے دیں دوست جو ہیں ہمارے ساتھی بھی ہیں انہوں نے جو سوال کیا ہے دیکھیں جو پروینشل پابلک سیکٹر ڈیولمنٹ پروگرام ہے اس کو بنانے کا اپنا ایک طریقہ کار ہے جس میں پلاننگ کمیشن کے مینولز اور صوبہی اسیمبلی نے پابلک فائننس منجمنٹ ایکٹ منظور کی ہے جس کے تحت پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جو بھی اسکیم ڈیپارٹمنٹ یا کہیں اور آگے پیچھے آ جاتی تھی تو وہ پروینشل پی ایس ڈی پی کا احصہ بن جاتا تھا لیکن پابلک فائننس منجمنٹ ایکٹ کے بعد اور پلاننگ کمیشن کی مینول کے مطابق اور اس کے ساتھ عدارتوں کے مختلف ججمنٹس بھی ہیں اور پی ایس ڈی پی کے حوالے سے ہمارے دوست عدالت بھی گئے ہیں اور انہوں نے بھی جو ہے ایک تفصیلا ایک کچھ آرڈر بھی پاس کی ہیں ججمنٹ بھی دی ہے ان کے مطابق وہ اسکیمات جو ڈیپارٹمنٹ پلاننگ ڈیولیمنٹ ڈیپارٹمنٹ کو بیج دیتی ہے اس کی بقاعدہ کونسپ پیپر بنتا اور اس کی منظوری ہو جاتی ہے بغیر منظوری کے وہ اس کا حصہ نہیں بن سکتا جہاں تک انہوں نے پبلک پروینشل فائننس کمیشن کی بات کی تو پچھلی گورنمنٹ میں بقاعدہ یہ نوٹیفائی ہوا تھا تو اس حوالے سے ہماری لوکل گورنمنٹ ایک جو بننے جا رہی ہے تو اس مطابق اس کو انشور کیا گیا ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے جتنی بھی فنڈز کی ترسیل ہوگی ڈسٹیبیشن ہوگا بلوشستان میں جتنی بھی ناعموار ترقی ہے جس کو ادم مساوات کہتے ہیں جو ڈسکریمنٹی سر سونے تھوڑا سا سپلیمنٹری کوئسٹن کرلے کاروائی کافی زیادہ رہی ہے سپلیمنٹری کوئسٹن میں کچھ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس صوبے میں کسی چیز کو کچھ سمجھنے کی اگر سپلیمنٹری سوال ہے کہ میرے جواب سے مطمئن نہیں ہوئے تو وہ سوال کر سکتے ہیں جو میری دانس میں بات ہوگی میں ان کو بتا دوں گا میں ابھی سوال کروں جہاں ادر وائز ہم ایک ہی ہیں حکومت میں ہیں تو اس میں سوال جا بھی کیا ضرورت رہ گئی ہے اگر ہم اسی لیے تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ پچھلے حکومت میں جب آپ لوگ تھے سنتے نہیں تھے اس حکومت میں اگر آپ سنتے ہیں تو تھوڑا سا انصاف کے کچھ تقاضے ہیں اگر پچھلی حکومت میں انصاف کے ان تقاضوں کو مدنظر نہیں رکھا گیا باقی صوبے اپرسپیکٹ کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آخری لسٹ دیکھ لیں میں کس زلے کا نام لکھوں ایک زلہ نو عرب روپے لے جاتا ہے دوسرا زلہ پینتیس عرب روپے لے جاتا ہے ایک زلہ چھے عرب روپے لے جاتا ہے اتنی آبادی لیکن رقبہ اس سے کم ہے خاران ہے واشق ہے پچاس ہزار سکوائر کلومیٹر پر مشتمل ہیں لیکن ان کے فنڈز جو ہیں وہ پچاس کروڑ روپے سے بھی آگے نہیں بڑھتے ہیں تو جناب سپیکر آپ کم از کم ایک رولنگ یہ دے دیں میں ان سے پوچھتا ہوں زہور جان سے کہ آپ نوجوان ہیں تعلیم آفتہ ہیں کہ آپ اس صوبے کی ڈیولپمنٹ کے جو کلچر اس پر تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور تبدیلی فارمولے سے آئے گا کہ آپ یہ تسلیم کریں کہ ہم زلے کو آبادی غربت رکبہ اور اس کی ضروریات کے مطابق وسائل کی تقسیم کریں گے لوکل گورنمنٹ میں آپ اس کو کیسے انشور کریں گے جب آپ پرونشل لیول پر ڈیولپمنٹ کا جو ڈیولپمنٹ کی جو ڈسٹیبیوشن ہے اس میں یہ فارمولہ نہیں اپناتے اور آپ لوکل گورنمنٹ میں کیسے اپنایں گے ہم ساری زندگی اسلامباد کے ساتھ یہی لڑتے رہے کہ بلوشستان کو آبادی کی بنیاد پر رکبے کی بنیاد پر پسماندگی کی بنیاد پر فنڈ دیں بلوشستان میں جب پیسے آ جاتے ہیں ادھر سیکٹیئٹ میں جو ہے جس کی لاٹیوز کی بینس جو پنتیس ارب لے گیا سلام بلوش صاحب میرے خیال سے آپ کے ظلے کو بھی اس کا فائدہ ہوگا بجٹ سے متعلق بجٹ سے متعلق میرے خیال سے کافی بیس مبائیسے ہو گئے ضرور صاحب اس میں کیا آپ آنے والے پی ایس ڈی پی میں یہ چور پولا جو پہلے گناہ کیا اس کو چھوڑ دیں آنے والے پی ایس ڈی پی میں کوئی تھوڑا سا کلچر ڈیولپمنٹ کا اور انصاف کا لائیں گے نہیں لائیں گے یہ بتائیں جناب اس پیکر ہمارے ہمارے محضرز رکن جو ہے کافی پڑے لکے ہیں ان کو ڈیولپمنٹ پر جو ہے کافی دسترس حاصل ہے ان کو تفصیلا میں نے بتایا کہ پی ایس ڈی پی کس طرح بنتی ہے ایک ایک منظور ہوا ہے پلاننگ کمیشن کے مینولز ہیں وہ نیڈ بیس پہ بنتا ہے جہاں پہ کوئی اسکول کی ضرورت ہے تو وہاں پہ ہر ڈیسٹرک میں اسکول نہیں بنای جاتا جہاں پہ ڈیم کے لئے کوئی فیزیبلیٹی ہے تو وہاں پہ ڈیم بنای جاتا ہے جہاں پہ کوئی اور سکیم کی ضرورت ہے چھوٹے ہیں بڑے اسی طرح اس کو سکیم دی جاتی ہے اس دفعہ ہم نے یہ کہا ہے کہ چونکہ پلاننگ ڈیولومنٹ ڈیپارٹمنٹ میں ریفارم کی بڑی سخت ضرورت ہے ہمارا بیور آف ایسٹیٹکس جو ہے وہ بلکل ڈورمنٹ ہو چکا ہے اس میں ابھی ایکسپرٹ کی ضرورت ہے اسی طرح ہمارا فورن ایڈ ہے اس میں بھی جو ہے میں ایکسپرٹ کی ضرورت ہے تو اس کو ریفارم کر رہے ہیں اس میں ہمارے دو تین کمپوننٹ ہیں ایک تو جو پروانشل پی ایس ڈی پی ہے دوسرا فیڈرل پی ایس ڈی پی ہے جس پہ گورنمنٹ جو ہے مختلف اسکیم کی جو ہے وائی بلیٹی دیکھ کر فیزی بلیٹی دیکھ کر بیج دیتی ہے تیسرا فورن ایڈ ہے تو ان تینوں میں ہم کوشش کر رہے ہیں ہم نے جو ہے کہہ دیا ہے اپنے محکم ایک ہو کہ جو ہمارا فیڈرل پی ایس ڈی پی ہے اس میں تو نہ ہم علاقے دیکھیں نہ اپوزشن دیکھیں نہ حکومت دیکھیں اس میں ہم اسکیمات کی وائی بلیٹی اور ان کی فیزی بلیٹی دیکھ لیں اور ان کو بیجیں تاکہ فیڈرل سے اپنا جو ایک بہتر چنک لاسکیں جہاں تک پروانشل پی ایس ڈی پی انشاءاللہ جو بھی پی ایس ڈی پی بنے گی تو وہ عوامی ضروریات کو دیکھتے ہوئے بنے گی کسی ممبر کی خواہش پہ یا کسی جو ہے اور کی خواہش پہ شکریہ بلیڈی صاحب اس میں ایک بات میں ایڈ کرتا چلوں یہ فیڈرل پی ایس ڈی پی کی ابھی تک جو ہے فیزی بلیٹی کے لیے جو آپ لوگوں کو کہا ہے پروانشن نے اس پر ابھی تک کوئی کام نہیں کیا چیف سیکرٹری صاحب سے بھی میری بات ہوئی ہے تو ان کو کینڈلی آپ توڑا جو ہے سپیڈی کرا دیں اس میں میرے خیال سے صرف موری کی وہ کر سکتا ہے جو وہاں بیٹھے ہم نے دے رہے کہ آپ اگورمنٹ میں اپوزیشن میں نہیں ہم مانتے کہ ہم اس موجودہ حکومت کے دوست بھی ہیں اور ان کو تعاون بھی ان کی تعاون بھی کر رہے ہیں ہم جو جو قدم بینصافی کے خلاف اٹھایا تھا ان نازلہ میں جو تقسیم اس بجٹ میں وہ یہ ہے کہ جن نازلہ کے آبادی نو لاکھ ہے ان کو پچاس پینتیس کر روپے مل رہے ہیں جس جلی کے آبادی چھار لاکھ ان کو بھی پچاس کر روپے مل رہے ہیں اسی حوالے سے پشنگ کے توفزات اسی بجٹ میں ہم نے محسوس کر رکھے تھے آپ کے ساتھ نے رکھ دیئے اس پر صدیقی صاحب میرے خیال سے پھر بیس مباعثہ جو رہے ہیں اور رہیں گے اور اس نئے حکومت سے ہم یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ جو تفوزات پوزشن کیتی وہ اس کو اس کو سن کے ان پر عمل کریں گے ہم ہی توقع رکھ رہے ہیں جی زعبی تلیر اکی سپلیمنٹری کوسٹن ہے کہ ایک تو یہاں پر اگر آپ کو معلومات ہے کس بنیاد پر یہ ڈسٹک ہے ڈیویزن وائز ہے یا اوپن میرٹ پر آپ یہ کر رہی ہے آپ چیئر کو مدعو کریں زیرے صاحب جی میڈم لیلہ ترین صاحبہ زیرے صاحب جنب سپیکر میں ڈپارٹمنٹ سے پوچھ کی پھر اس کو نیکس رجلاس میں جواب دے دوں گی ٹھیک ٹھیک ہے میڈم مکی شاملال نہیں ہے تو ڈسپوز آف کر دیا جاتا ہے وقفائی سوالات سے پہلے وہ ضابط ریکی صاحب نے جو ہے میٹنگ بھی ہوئی ہے جس میں جو ہے سارے اختیارات سیول ایڈمنسٹریشن کو دے دی گئے ہیں ایف سی سے لے کر اور اس سلسلے میں جو ہے زلہ سطح پر ازلا کی کوارڈنیشن کمیٹیاں بھی تشکیل دی گئی ہیں ڈسٹک وائز سب کی تفصیل دی ہوئی ہے شکریہ جنب سپیکر سر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو جو پروینشل ہمارا جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے عوالے کر دیا گیا ہے اس میں میں نے ایک بات کی تھی کہ چند علاقوں ازلا کے عوام پر پابندی چمان کے ڈیورن لینڈ پر تیال ہے وہاں پر بیس پچیس ہزار لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں وہاں پر تجارتی کاروبار ہوتا تھا ڈیورن لینڈ پر میرے صاحب اس پر میرے کار سے قرار نہ دے بھی یہ بیس موبائسہ آپ توجہ دلنا اس نوٹر سے متعلق جواب دے دیں پھر کاروائی کی طرف جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے بلوشتان کی لوگوں ان کا روزگار کا مسئلہ ہے اور ہمارے ہزاروں لوگ اس پیشے سے روزگار ان کا وابستہ ہے تو یہ قتم پورے بلوشتان کی لوگوں کے لئے اٹھایا گیا تھا تاکہ جو لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے ان سب کو فائدہ مل سکے تو اس سلسلے میں کچھ لوگ کچھ علاقوں کے جو ایم پی ایز ہیں کیبنٹ کے ممبرز ہیں کیبنٹ میں بھی یہ مسئلہ اٹھایا گیا تو وزیر اللہ صاحب نے اسی ٹائم ہی وہ کیا تھا کہ اس طرح کا کوئی تفریق نہ ہو تو ابھی وزیر اللہ صاحب بھی باہر ہے وہ آ جائیں گے اس سلسلے میں ہم خاران ہوگا پورے بلوشتان بلا تفریق اس میں جو ہے کسی کی ساتھ کوئی امتیاز نہیں کیا جائے گا سب کوئی برابر کاروبار کیا جائیں گے شکریہ میرزیہ لنگو صاحب سیکٹری اسمبلی رخصت کی درخواستیں پڑھیں جناب اور ویس ریجن گوادر کی شہراؤں پر موٹر وی فولیس مکمل طور پر دو آزار سترہ سے فعال ہیں اور ان کی مطلقہ جنرل منیجر بھی ہر ریجن میں تانیت ہیں جبکہ اس کی ورس ہیس ریجن کلا سیفلا میں تاہا نہ تو موٹر وی فولیس فعال ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی جنرل منیجر تانیت ہیں جس کی وجہ سے ہیس ریجن کلا سیفلا جن میں مسلم باغ کان میں ترضی جوب لولائی اور رکنی کی علاقے شامل ہیں میں آر روز ٹریفک حادثات رنما ہو رہے ہیں اور جس کی وجہ سے صبح کی سینگڑوں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹے ہیں لہٰذا یہ ایوان صبح حکمت سے سپارش کرتا ہے کہ وہ افاقی حکمت سے وزارت موصلات سے رجوع کرے کہ وہ فوری طور پر مذکرہ ہے اس ریجن میں موٹر وی فولیس کو فعال اور ان کی جنرل منیجر کی تانیتی کو بھی ایک ہی نہیں بنائے تاکہ علاقے میں ٹریفک حادثہ کا صدق ممکن ہو سکے جیسے آپ کو معلوم ہے کہ دو آزار سترہ میں چاروں ریجن کی منظر ایک وقت پہ ہو گئی ہے لیکن کلاس اپلا آج تک غیر فعال ہیں اس ریجن کلاس اپلا میں جوب اور مسلم با کان میں ترضی اور لولائی کی رکنی اور مختلف علاقوں کی شامل ہیں جس پر زیادہ ٹریفک کی وجہ سے آئے روز ٹریفک حادثات ہوتی نظر آتی ہے جناب اس پیکر آر روز ٹریفک حادثات کی وجہ سے بہت سی قیمتی جانیں موت کی موت کی موہ میں چلا جاتے ہیں کلاس اپلا میں ریجن پر اینے چھے دو صبح سے ملتے ہیں اور کلاس اپلا میں بہت سی حادثات ہوتی ہیں روڈوں پہ تو میں یہ گزارش کرتی ہوں وفاقی حکومت سے کہ وہ کلاس اپلا کی جیم جو ہے اور اس کی نہ جیم ہے اور نہ جیم کی آفیس ہے اور نہ پورے پورے ریجن کی پورے ریجن کی موٹر وے پولیس ہے جناب اس پیکر صاحب انسانی حمدردی کی خاطر سے جتنی جلدی ہو سکے کلاس اپلا ریجن کی جیم کو دانیاتی اور ٹریفک پولیس کو بہت حال کریں اور میں وفاقی حکومت سے رجوع کرتی ہوں اور کہ یہ مطالبہ جو ہے ہمارے قرارداد جو ہے کہ امن قرارداد ہے اس کو آپ ازداد کرتی ہیں تاکہ علاقے کی لوگ آئندہ اس نخشگوار واقعے سے بچ جائے شکریہ شکریہ میڈیم شائنہ شائنہ کاکٹ صاحبہ جی اسی دیو کہ ان عدیسات کو رکنی کی بات نہیں ہے بلکہ آپ خوبی جانتے ہیں اس سال کی آپ پیس ڈی پی بک دیکھ لیں جس میں اس ریجن کی طرف سے کوئی ایک بھی سڑک پیڈل پیس ڈی پی میں شامل نہیں کیا گیا ہے وہ اس وجہ سے اس ریجن کی آفیس آج تک نہیں بنایا گیا ہے باقی چار ریجن کی جتنی بھی ہے ان کی آفیس بقاعدہ ہے ان کی جیم بیٹے ہیں ان کا پور عملہ بیٹے ہوئی ہے لیکن اس ریجن کی نہ آفیس ہے اور نہ ان کا جیم یہاں بیٹھا ہوا ہے اسی وجہ سے ہمارے اس علاقے کی سینڈی بلیو کی طرف سے یعنی مواصلہ کا خوئی خاص پروجیکٹ میں شامل نہیں ہوا ہے لہٰذا یہ میرے خیال متفقیقت اور پورا اسمبلی منظور کرے تاکہ کلاسی پلا کی ریجن کے لئے جو ہمارے مشکلات ہیں وہ پوری طور اپنے آفیس بناد منظوری ہے ان کی جیم بھی ہے لیکن وہ آفیس نہیں کھول رہے تاکہ ہمارے کام پیڑل پس ڈی پی کے طرف شکریہ دے رہا ہے وہ روڈ شامل نہیں کیا عبدالوائد صدیقی صاحب جی اکبر منگل بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب آپ کوئٹہ سے سفر کرتے ہیں تو مستنگ تک آپ کو موٹر وی پولیس نظر آتا ہے اس کے بعد اگر آپ کراچی سے آتے ہیں تو حب سے لے کے اتھل تک نظر آتا ہے باقی اتھل اور سے لے کے مستنگ تک کوئی بھی ان کا نام و نشان نہیں ہے اور زیادہ تک ایکسیڈنٹس حادثات آئے روز گاڑیاں حادثات کا شکار ہوتے ہیں کئی خاندانوں کے خاندان جو ہیں اجڑ گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ہم سب کا مسئلہ ہے اور خصوصا جو مستنگ سے اتھل تک جو غائب ہیں تو کم از کم ان یہ ایریاز میں خاص کر کلات میں خوزدار میں ان تمام ایریاز میں ان کو موجود ہونا چاہیے اور صوبہ حکومت ان کو پابند کریں تاکہ وہ نئی بھرتیاں کریں انہی علاقوں سے کریں تاکہ حادثات کی جو ریشو ہے اس کو کم کیا جا سکے شکریہ اکبر مہنگل صاحب جی نصر اللہ خان زیرے صاحب مختصرا یقینا جو شارائے ہیں ہماری صوبے کی ایک تو پورے صوبے میں جیول کیرجوے کا نام و نشان نہیں ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سی پیک کے تحت جو شارائے بننی تھی وہ نہ بن سکی سوائے گوادر میں دو تین پروجیکٹ کے اور کوئی پروجیکٹ نہیں ہے اور ان سنگل روڈوں پر جو ابھی ہے اس وقت اس میں بھی صورتیال یہ ہے کہ موٹروے پولیس نہ ہونی کی وجہ سے بالخصول جس طرح محترمہ نے اپنے کراہداد میں کہا ہے کہ ایسٹن ریجن کلس افلا جن میں مسلم باغ کان میں ترزی جوب لوڑ لائی رکھنی کے علاقے شامل ہے اس میں بلکہ تمام علاقوں میں حادثات ہوتے ہیں مگر اس پرٹیکلرلی اس علاقے میں موٹروے پولیس کا نام و نشان نہیں ہے جس کی وجہ سے ڈریور آزرات اتنی سپیڈ سے گاڑیا چلاتے ہیں کہ آئے روز حادثات ہوتے ہیں میں نے اس دن بھی آپ سے کہا تھا کہ جو سروے ہوا ہے گزشتہ دو سالوں میں نو آزار لوگ ان شارعوں پر ٹریفک کے حادثات میں جان باک ہو چکے ہیں تو میں مطالبہ کروں گا اور جس کر آداد میں مطالبہ کیا گیا ہے موٹروے پولیس ان تمام ہم ایسٹرن ریجن کو اپنے تحویل میں لے لے اور اس میں سختی کریں شکریہ نصر اور اس سلسلے میں موٹروے پولیس ناصر ریجنل ٹرانسپورٹ اتارٹی ہے پروہنشنل ٹرانسپورٹ اتارٹی ہے سب میں سب اپنا کردار ادا کریں کہ کم سے کم ٹریفک حادثات شکریہ زیرے سار شکریہ جی کیتران سار اسی قرارداد سے متعلق بات کرنا چاہ رہے ہیں جی جی یہ قرارداد لائی ہے بہت اہمیت کی حامل ہے چونکہ آپ بھی اسی علاقے سے وابستہ ہیں ہم بھی اس علاقے سے وابستہ ہیں پھر بحیثیت ہے منسٹر سی این ڈی بلیو میں تھوڑا سا گزارش کروں گا کہ یہ این سیونٹی جو کلاس ہے فلا سے شروع ہو رہا ہے اور بیوارٹا تک اور اس طریقے سے آگے پنجاب میں جا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ جیسے آج ایک فگر آئی اس کی کوئٹہ کراچی روڈ کی وہاں خوزدار اور بڑی اچھی فگر انہوں نے دی ہے کہ میرے خیال ہے چار ہزار آٹھ سو لوگ اس روڈ ایکسیڈنٹ میں شہید ہوئے پچھلے دس سالوں میں میرے خیال سنہ میں صحیح فگر ہے اور جو دہشتگردی میں شہید ہوا ہے وہ میرے خیال ہے کوئی تین ہزار کے قریب ہیں تو اسی طریقے سے یہ قلعہ صحف اللہ اور رکھنی اس حد تک آگے تو انہوں نے فورٹ منڈو سے آگے ایک بہت خوبصورت نیا عجوبہ دنیا کا میرے خیال دسویں عجوبہ ہے روڈ بنائی ہے ہم شکر گزار ہیں جاپان کی گورنمنٹ کے کہ انہوں نے امداد دی اور اس طرح وہ ٹکڑا ہے اس پہ بھی سروے ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں سی ایم پنجاب سردار عثمان بزدار کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک رول شاید آپ کی علاقے سے آ رہی ہے اور ایک میرے ایریے سے چھپر ٹو تونسا میرا خیال ہے دو ڈائی گھنٹے میں ہم تین گھنٹے میں آگے موٹر وی پہ چڑ جائیں گے اسے لیے یہ لورلائی دکی موسیخیل بارکان کولو اور اسی طریقے سے ڈیرابوکٹی یہ سارا تو یہ روڈ جو این سیونٹی ہے جو نیشنل ہائی وی آتھارٹی کے پاس ہے اس کا بھی یہی حال ہے کہ یہ قاتل روڈ ہے میرا خیال ہے کوئی مہینہ ایسا نہیں جو رکھنی اور آپ کے ایریے کے سراؤنڈنگ میں قیمتی جانے زائے نہیں ہو رہے اور خاص کر گڑانگ میں آپ پچھلے دنوں کتنے ایکسیڈنٹ ہوئے آپ کے سامنے تو میں اس قرآداد کی گورنمنٹ کی طرف سے بھی اپنی طرف سے بھی اور اس علاقے کے عوام کی طرف سے گزارش کروں گا شکریہ سردار کے اتنار ساتھ شکریہ کہ ایک پراپر انیچے والے موٹرویک پولیس کی پیٹرن پہ یا جو بھی طریقہ کرتے ہیں جنرل منیجر ڈیپوٹ کرتے ہیں یا پانچ سات گاڑیاں جو پیٹرولنگ گاڑیاں ہوتی ہیں وہ اس پہ ڈیپوٹ کریں شکر الحمدلہ اب اس روڈ پہ پہلے جو دہشتگردی ہوتی تھی ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز نے الحمدللہ الحمدللہ اتنا پیارا محل پیدا کیا ہے کہ رات دن ابھی ٹریفک ہے لوگ اپنے فیملیز کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اور اب کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو میں خراج تہثین پیش کرتا ہوں اپنے لا انفورسنگ ایجنسیز جس میں لیویز پولیز ایف سی آرمی تمام جتنی بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ میر بانی کریں کہ یہ آپ لیٹر لکھیں ایک تو اس قرارداد کو پورے ایوان کی طرف سے منظور کریں اور دوسرا یہ ہے آپ کا گوڈ آفیس ایک لیٹر لکھے اس کے دو چیزوں کی جو انہوں نے پوائنٹ آٹ کی ہیں کہ جنرل منیجر اور پلس پانچ ساتھ گاڑی ہیں اس پر ٹیپوٹرن تینکیو ایرمچ شکریہ سردار کے طرح صاحب جی مبین کہ روڈو کے حوالے سے میں یہ بھی بتانا چاہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی بڑی مربانی ہے اور ہمارے پرائیم انسٹر عمران خان صاحب اس دن مراد سعید نے بھی اسمبلی میں سپیچ کیا اور ہمارے ٹیپٹی سپیکر قاسم سوری کی ہم لوگوں کی کاوشوں سے ہماری گورنمنٹ کی کہ یہ کاراچی روٹ ڈبل ہو رہا ہے جس پہ ٹینڈر ہو چکا ہے اور نیکسٹ منت انشاءاللہ کام بھی ایوارڈ ہو گیا ہے اور کام بھی سٹارٹ ہوگا میں چاہوں گا کہ صرف اور صرف فیڈرل کو جو ہے کے خلاف بات نہیں کیا جائے جو اچھے کام ہو رہے ہیں اس کے بارے میں بھی بات کیا جائے یہ ستر سالوں میں کوئی روڈ ڈبل بھی نہیں تھے ہر ایک کی گورنمنٹ یہاں پہ رہی ہے آج جوب روڈ بھی آپ جا کے دیکھ سچتے ہیں کہ کچھ لاکھ سے جوب روڈ بھی ڈبل ہو رہا ہے یہ ہماری گورنمنٹ میں ہو رہا ہے یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے تو اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا جائے میرے بانی شکریہ مبین خلجی صاحب آیا قرارداد نمبر ون تری فور منظور کی جائے قرارداد نمبر ون تری فور منظور ہوئی جی ضابط علیر اکی صاحب آپ اپنی قرارداد نمبر ون میرا یہ جو گورنمنٹ کو بنانے میں ہم اپوزیشن کا حیم کردار رہا ہے ظہور صاحب اگر آپ لوگ ظہور صاحب آج لوگ آپ لوگ اقتداروں میں بیٹھے ہو یہ حاج یہ اپوزیشن کے بابرکت الحمدللہ جام نے ظہور صاحب میرا بات سنیں غور سے سنیں جام نے میرا والد آجی شاہ سلیم کو قتل نہیں کیا تھا وہ اپنے موت خود مرا تھا اسی روئیے سے جام کا اسی روئیے سے ہم لوگوں نے اس کا کابینہ کو سب کو ہم لوگوں نے اٹھا دیا آج آپ لوگ کا روئیہ ظہور صاحب اس طرح ہے آپ بلوچ ہیں بلوچ بلوچی میں کہتے ہیں بلوچ تب مردینز آگئے زبان ہے سرہ بوچ بلوچی میں اسی طرح کہتے ہیں سردار صاحب کہتا ہے زبان زبان ہے ماں بین بھی زبان میں دیتے ہیں آپ لوگ بھی زبان ہیں زبان میں کڑے رہے ہو ہم لوگوں نے بھی زبان کیا اسی زبان پر ہم لوگ بھی پاسدار ہیں اس طرح روئیہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں یہ روئیہ انشاءاللہ ظہور صاحب انشاءاللہ چلنے والا نہیں انشاءاللہ ظابط نے انشاءاللہ جام کو بھی اللہ کی بدولت نے جام کو بھی اس طرح کیا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ نہیں چھوڑوں گا اللہ نے زندگی دیا میں اس طرح نہیں ٹھروں گا انشاءاللہ یہ نہیں سمجھیں کہ ہم نے کیا کیا ظہور صاحب بات یہ سنیں ہمارا حق ہے ہم حق کے باتیں کرتے ہیں ہمارا حق ہمیں دے دے ہم خدا نہ خاصتہ ناجائز کہتے ہیں آپ بولیں کہ آج زابط آپ ناجائز ہیں سردار عبدالعامہ سردار بولو زابط آپ ناجائز ہیں ہم لوگوں نے منسٹری نہیں لیا ہے کم از کم ہمارے ہلکوں میں کم از کم ہو جو کام ہے آپس ان کو کام کم از ہمارے مطابق چلے ہمیں عوام نے نمائندہ کر کے بیجا ہوا ہے واجہ اسد بلوچ تھا گب جن تھا بلوچ ہے وہ گب جن گریشن وجہ تھا پچھے گا پنا گریشن گب جن کہ اس دن ہم لوگ سب سردار صاحب اس دن ہم لوگ سب ایک کیمپ میں پنجرے میں بنتے اس طرح گولے اور اسلیں باہروت ہمارے اوپر بسا رہے تھے ہم نے کہا مارے سر بھی جائے ہم آپ لوگ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ رہیں گے سردار صاحب ہم آپ کے ساتھ رہیں گے وجہ اسد آپ کے ساتھ رہیں گے یہ یہ طریقہ ہی جو آپ لوگ كر رہے ہیں ہم لوگوں نے کیا گناہ کیا ہے بتا دیں سردار صاحب آپ کا پوائنٹ جو ہے یہ ایک لفظ آپ نے جو یہ ایک لفظ جو ہے آپ حضب کریں یہ اسمبلی کے ریکارڈ میں آ جائے گا آپ نے جو کہا کہ ماں بین قوم لوگ جو ہے زبان پہ بلکل ہمیں ہمارے زبان زبان ہیں ہم کڑے رہے ہیں ہم کڑے رہیں گے سر تک کڑے رہیں گے کسی کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے آپ کے ساتھ ہم نے کہا ہے ہم آپ کے ساتھ ہے مگر جو زبان کے پاسداری ہے کم از کم آپ اس کو کر لیں ملیدی صاحب باعثیت رکن زابط صاحب جو ہے میرے دوست بھی ہیں عزیز بھی ہیں اور میں ان کی انتہائی قدر کرتا ہوں وہ اس بات پر نہیں کہ وہ ایک اچھے انسان ہیں بلکہ اس بات پر بھی کہ اسمبلی میں کھڑے ہوکے اپنے علاقے کی برپور نمائندی کرتے ہیں اور اپنے علاقے کی حقوق کی حوالے سے جو ہے ہر طرح یہاں پر بیٹھ کر لڑتے ہیں جہاں تک انہوں نے میرا نام لیا اور حکومت کی تبدیلی کا نام لیا تو جنابی سپیکر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اپوزیشن نے حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے ایک بڑا کردار ادا کیا ہے لیکن میں بحیثیت پارلیمانی لیڈر بلوستان عمامی پارٹی بحیثیت وزیر منصوبہ بندی و ترقیات میں آج یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے جو ایک دن یہاں معزز رک نے کہا کہ ہمارے ساتھ کوئی اگریمنٹ ہوا ہے آج ضابط صاحب چونکہ سادھلو انسان ہیں انہوں نے کہا کہ جی اپنی زبان کی پاسداری کرو میرا کسی کے ساتھ کوئی زبان نہیں ہوا ہے اور ایک دن یہاں تک کہ ایک معزز رک یہاں پہ کھڑا ہو کے انہوں نے یہ کہا کہ چوبیس نکاتی ایک مطالبات پر جو ہے حکومت بنائی گئی نہ مجھے اس مطالبات کا پتہ ہے اور میں نے ٹویٹر پہ بھی کہا تھا کہ اگر کوئی مطالبہ کسی کے ساتھ ہوا ہے اس کو منظر آن پہ لائیں کیونکہ یہ ایک بہت بڑی بات کہہ دی ہے جس طرح مری معاہدہ ہوا تھا پچھلی حکومت میں اور اس کے گواہان تھے اسی طرح اگر کسی کا کوئی معاہدہ کسی کے ساتھ ہوا ہے وہ لے آئے اور اپنی پوزیشن واضح کرے میں نہ کسی معاہدے کا حصہ تھا نہ میں نے کسی کے ساتھ زبان کی ہے نہ میں نے کسی کے ساتھ فنڈز کا وعدہ کیا ہے جس نے زبان کی ہے جس نے معاہدہ کیا ہے جس نے کوئی ریٹن اگریمنٹ کیا ہے میں آج اس بات پر چھوکے انہوں نے مجھ پر سنگین الزامات لگایا کہ میں نے اپنی زبان کی پاسداری نہیں کی ہے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اگریمنٹ اسیمبلی کے فلور پہ لے آئیں کہ آیا اس اگریمنٹ میں کیا لکھا ہوا تھا کیا ذاتی نویت کے معاملات تھے یا بلوچستان کے حوالے سے معاملات تھے تاکہ بلوچستان کے عوام کو پتہ لگے کہ وہ کون سی معاہدہ تھا جس کی تحت سے ایک عکومت تبدیل ہوئی شکریہ جنال سپیکر شکریہ آپ لوگ کو یاد آ رہے ہیں ہم لوگ سب اکٹھے تھے پانچ دن ایک کمرے میں ایک جگہ میں تھے آپ لوگوں نے یہی کہا کہ بھائی جو آپ لوگ کہیں گے آپ لوگ اپنے ہلکے میں کہیں گے ہم وہی کہیں گے تھوڑی دیر پہلے یہ معاہدہ ٹائپ کی جو گونج تھی یہ سیوان میں ہوئی اس کی میں وضات کر دیتا ہوں گزارش یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ یا ریٹن کوئی چیز میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جب ہم گورنمنٹ کی تبدیلی لائے رہے تھے ہاں البتہ ایک سردار سناؤلہ زہری نے رہنمائی کے لیے کہ یہ بھی ہونا چاہیے جیسے ساحل کا مسئلہ ہے وہ تو اس عملی کے فلور پر انہوں نے جو بیان کیے پانچے نکر جی جی وہ ہے باقی یہ جہاں تک زابط صاحب کا کہنے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے مل کے یہ حکومت بنائی ہے انہوں نے کہا کہ ہم یہ وضاتے وغیرہ نہیں لیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں رہیں گے انشاءاللہ میں اس عملی کے فلور پر کہتا ہوں چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں گھر میں بھی ہوتی ہیں وہ مسئلہ نہیں ہیں میں زابط صاحب میرے سامنے ہیں میرے محاقمے کے حوالے سے انہوں نے جو چیزیں میرے سامنے لائیں میں حت المکتور کوشش کر رہا ہوں کچھ تو ہم نے حل کیا ان کے مسئلے دیکھیں پچھلے ساڑھے تین سال کے مسائل تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہمارے مارک میں آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے پاس ہیں دے ون ہمارے چیف منسٹر صاحب نے میرے عبدالقدس بزنجو نے اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا ہر جگہ کا کہ ہم اس حکومت کو جتنا بھی عرصہ بچتا ہے دوہزار تہیس تک انشاءاللہ چلے گی ہر ایم پی اے منتخب نمائندہ ہے اور وہ اپنے علاقے کا باہثیتے سمجھے ممبر باہثیتے چیف منسٹر وہ ایکٹ کرے گا اور ہم اپنے جو سی ایم ہے اس کے الفاظ کی پاسداری کرتے ہیں شکریہ سردر کے طرح صاحب چھوٹی موٹی چیزیں قرالداد کی طرف آتے ایک سیکنڈ سلیم میں یقین دلاتا ہوں کہ کہیں پہ بھی پی این ڈی کے حوالے سے ہمارے کسی کی بھی حوالے سے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں جی تینکیو جی سلیم جو رہی ہے چار پانچ دن پہلے بھی میرے خلال میں اسمبلی میں یہ ہوا تھا اپوزیشن کے سارے دوست ہمارے مہربان ہیں ہمارے کلیک ہیں میں بھی ان کو اس بات کی یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ چوبیس نقاط بلوچستان کے مفاد میں تھے تو میں بھی آپ لوگ کے ساتھ کھڑا ہوں گا اس کو کم سے کم ایوان میں آنا چاہیے اس معاہدے کو وہ ذاتی ذاتی تھے یا بلوچستان کے تھے اگر بلوچستان کے تھے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اگر ذاتی ہیں تو یہ جو چھپایا جا رہا ہے نہیں بتایا جا رہا ہے ضرور کچھ نہ کچھ اس میں پیچھے کچھ اس طرح کے معاملات ہیں جو ذاتی نویت کے لگ رہے ہیں اس لیے اس کو ظاہر نہیں کیا جا رہا ہے میرے خیال میں بلوچستان کے عوام اس چیز کو جاننا چاہتے ہیں تو بہتر ہوگا اس معاہدے کو جو ایک تو وہ مری معاہدہ تھا وہ سب کے سامنے آ گیا یہ فارم ہاؤس کا معاہدہ بھی میرے خیال میں بلوچستان کے عوام کے سامنے لازمان آنا چاہیے ہر گاہ کے سوئی صدرنگیس کمپنی بلوچستان کے عوام سے کروڑ روپے سلو میٹر چارجز کے بعد میں وصور کی ہے جو کہ بلوچستان کے عوام کے ساتھ ظلم کے مترادف ہے جبکہ آل ہی میں موزد عدالت علیہ بلوچستان نے بھی سلو میٹر چارجز کے خلافے ایک فیصلہ بھی دیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی ایس ایس جی سی ایک کام لوگوں سے سلو میٹر کے نام پر چارجز وصور کر رہے ہیں جبکہ دوسرے طرف عوام کو گیس کی فرامی بھی موتل کر رکھی جس کی وجہ سے لوگوں کو اس شدید سردی میں سخت مشکلات کا سامنا ہے لہٰذا یہ ایوان صوبے حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وہ وفاقی حکومت سے رجوع کر کے اس ایس ایس جی سی کو عوام سے سلو میٹر کے نام پر وصول شدہ کرون روپے واپس اور آئندہ اس قسم کے چارجز سے رکنے اور صوبے میں گیس کی فرامی کو بھی یقینی بنائیں قرارداد نمبر ون تری پائی پیشوی موری کے ایڈمیزیبلیٹی کی وضاعت فرمائیں تینکی جنبی سپیکر صاحب جنبی سپیکر صاحب سلو میٹر کی جو گیس والوں نے رقم لیے تھے تو آپ خود دیکھ رہے ہیں جنب سپیکر صاحب سردیوں میں گیس کے پریشل کے حوالے سے دیکھیں اور یہ جو پیسے اس لوگوں نے لیا ہے بقاعدہ عدالت نے بقاعدہ حکم دیا تھا اس کے باوجود یہ ابھی کسی طرح کے عمل درامت نہیں ہوا ہے میں اسی طرح مخترصر آپ کو کہتا ہوں جنب سپیکر صاحب آزان ہے دو میرے ملی سے یہاں سے لے کے ویجیں یہ کیا ہو جائے بلوشتان کی اس گیس گیس بھی ہمارے یہاں سے نکل رہے بھی اور ہمارے حالت سردیوں میں یہ حالت ہے جنب سپیکر صاحب تینکیو جنب شکریہ رابط علی ریکی صاحب کوئی اور میمبر تو بات نہیں کرنا چاہتا ہونے کے باوجود باہر ممالک سے درامت کیا جاتا ہے جس سے ہمارے زمیداروں کی معاشی زندگی تباہ ہو گئی ہے لہٰذا ایوان صوبائی حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وہ وفاقی حکومت سے رجوع کرے کہ وہ سیپ کے امپورٹ پر فوری طور پر پابندی لگانے کو یقینی بنائے خرارداد نمبر ون تری سکس پیش تینک میسٹر سپیکر ایڈمیزبیلیٹی کی وزاد فرق اس حوالے سے بارہا ہم نے اسمبلی کے فلور پر کہا ہے کہ ہمارے عوام کا انحصار معاشی زندگی کا انحصار ایک طرف زراد پر ہے دوسری جانب لا اسٹاگ مال مویشی پر جو گزشتہ سالوں کی تباکن کہتایا مسلسل خوش سالی ہوئی اور جس سے ہمارے کم و بیش پچاس لاکھ کے قریب پل دینے والے درخت عوام نے لوگوں نے زمیداروں نے کار دیئے اسی طرح اس سے بھی زیادہ تعداد میں مال مویشی مر گئی جناب اس وکر جس سے ہمارے زمیداروں کو یقیناً بہت زیادہ نقصانات اٹھانے پڑے اس کے باوجود ہمارے زمیدار مسلسل محنت کر رہے ہمارے صوبے سے تقریباً ان تمام خوش سالی کے باوجود ان تمام قیت کے باوجود اب بھی سالانہ کوئی بارہ لاک ٹن سے ہم پیدا کرتے ہیں جو ہمارے پورے ملک کی ضروریات پوری ہو جاتی ہے اس بارہ لاک ٹن سیب سے مگر افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو ہی ہمارا سیب جس پہ ہمارے لوگوں نے محنت کی ہے آپ اٹھا کر دیکھ مستون کلا سوراب نورلائی کلس ایف اللہ کان میں ترزی زیارات ان علاقوں کے سیب جو یقیناً بہت ہی ایک اچھا قسم کا سیب ہوتا ہے اور اس کے باوجود مافیا وہ باہر ملک سے کسٹم والے ایف بی آر والے ان سے مل کر کے باہر سے سیب امپورٹ کیا جاتا ہے اور پھر ان پہ ٹیکس بھی نہیں لگائے جاتا اگر ان پہ ٹیکس لگائے جائے تو شاید اتنی بڑی تعداد میں اتنے بہت سارے ٹرالر نہ آئے یہاں پر لیکن وہ فری کاتے میں آ کر کہ یہاں منڈیوں تک پہنچ جاتے اور جو ہمارا سیب ہوتا ہے جو ہمارے زمیداروں نے محنت کی ہوتی ہے وہ بیچارے اس حد تک مجبور ہوتے کہ بعض زمیدار جب یہ لے کر جاتے پنجاب لاہوب فیصل آباد کی منڈیوں تک باقی وہ اپنے اس گاڈی ٹرک کا کرایے بھی پورا نہیں کر سکتے وہ وہاں سے چھپ کے نکل جاتا ہے جناب سپیکر اگر یہ صورتیال رہی آپ کے جتنے بھی جس طرح ہمارے دوستوں نے کہا یہاں پھر سرکاری ملامت ذمہتوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں اس کی حالت بھی آپ دیکھ رہے ہو کہ بازگرس سنائی دے رہی ہے کہ کوئیٹہ کی ملازمتیں وہ باہر جا رہی ہے اس کے علاوہ جو ہمارا ٹریڈ تھا جو ہمارا خاص کر چمن ڈیورن لینڈ پہ جو ٹریڈ ہو رہی تھی جس سے پچیس تیس ہزار لوگ وابست تھے وہ بیچارے ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھ کر بیٹھے ہوئے یہاں گوادار ثربت زندگی کا انحصار ان ممالک کے آشیخ وردنوش پرتی اس پہ تو مکمل طور پر پابندی لگائی گئی ہمارے لوگ اب جناب سپیکر اس سخت تک مجبور ہو گئے کہ کیا ہم پتر کہیں وفا کی حکومت نے وہاں فنڈنگ کی کیا صورت حال ہے وہ تو کچھ دے نہیں رہی این ایف سی ایوارڈ ابھی تک چار سال سے ڈیو پڑا ہوا ہے این ایف سی ایوارڈ نہیں ہو رہی ہے اور جو پیسے آرہے اس کا بھی ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے جو رہی سہی کسر تھی زراد جس پہ ہمارا انحصار تھا فصلات باغ اس کے ساتھ یہ تماشا ہو رہا ہے کہ باہر سے سیب منگا لو اور ہمارے زمیداروں کو تباہ کر دو تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی وفاقی حکومت سے رجوع کریں کہ اس قرادات کو وفاقی حکومت کے پاس بھی جی جائے کہ جو باہر سے سیب آ رہا ہے اس پہ پابندی لگائی جائے تاکہ ہمارے زمیدار خود اپنا جو ہمارا اپنا سیب ہے جو بارہ لاکھ ٹھن پیدا ہو رہا ہے جو ملک کی ضروریات کو پوری کر رہا ہے اس کو منڈیو تک پہنچ آئے جائے مرزی آلانگو صاحب بات کر لیں اس کے بات پر جو قامل قرارداد لائے جس طرح آپ کو پتہ ہے ہمارے صوبے میں ستر فیصد لوگوں کی روزگار زمینداری سے وابستہ ہے اور یہ زمینداروں کا ایک بہت پرانا مسئلہ ہے کہ جب بھی ہمارا سیب تیار ہو جاتا ہے تو باہر سے امپورٹ کیا جاتا ہے سیب کو جس سے ہمارے زمینداروں کا کافی نقصان ہوتا ہے جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ بجلی کا مسئلہ بہت زیادہ ہے صرف چوبیس گھنٹے میں صرف چار گھنٹے ہمارے زمینداروں کو زمینداری کیلئے بجلی دی جاتی ہے اس کے علامہ واتر لیول بھی اتنا نیچے جا چکا ہے جس کو زمیندار میرے خال میں زمیندار کیلئے دن پر دن اس کے مسئلے بڑھتے جا رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں ہماری پارٹی اس کی پوری حمایت کرتی اس قراردات کی اور مناسب ہوگا کہ اس کو ایک مشترکہ قراردات کے دور پر لائے جائے اور مرکزی حکومت کو بیجا جائے کہ فل فور ایران سے جہاں سے بھی سیب لائے جا رہے جس سے ہماری زمینداروں کو نقصان ہو رہے فوراں اس کو روکا جائے شکریہ جی اکبر مینگل صاحب اس کی بھرپور حمایت کرتا ہوں اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اس وقت بلوچستان میں یوریا اور خات کی مصنوعی شارٹیج پیدا کی جاری ہے زمینداروں کی جو پیداوار ہے اس میں کمی ہوگی اور آنے والے وقت میں ہمارے زمیندار نانشبی نہ کے محتاج ہوں گے لہذا صوبہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں کہیں بھی زخیر اندازی ہو رہی ہے ان کو مال کو پکڑا جائے اور ہمارے جو کسان ہیں ان میں یہ مفت تقسیم کی جائے تاکہ آنے والے وقت میں ہمارے زمیندار جو ہیں وہ خوشحال زندگی گزار سکیں جناب سپیکر صاحب اس کا خاص کر نوٹس لیا جائے کہ یوریا اور خات جو ہے صوبے میں جو ہے اس وقت مقمل طور پر مل نہیں رہا اگر کئی مل بھی رہا ہے تو اس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں لاحظہ اس کمی کو پورا کیا جائے اور صوبہ حکمت اس کا نوٹس لے شکریہ تو اس کا تصر کر دیں نماز کٹا ہے محظیر صاحب جناب سپیکر جناب وزیر داخلہ صاحب کے ڈپارٹمنٹ پولیس کا سی ٹی ڈی میں کوئی سولہ سو پوستے آئی ہے اس میں کلریکل پوستے بھی ہے مختلف پوستے ہیں انہوں نے جو قد رکھا ہے پانچ اشاریہ پانچ فٹ شرط لاغو ہے علمکہ جناب سپیکر یہ میرے سامنے فرنٹیئر کورٹ بلوچستان کا یہ اشتہار ہے جس میں انہوں نے قد پانچ فٹ رکھا ہے تو آپ سے رولنگ چاہوں گا کہ پولیس سے کہا جائے کہ سی ٹی ڈی میں جو پوستے ہیں اس میں جو یہ قد کا مسئلہ ہے اس میں بہت ساری کلریکل پوستے ہیں تو اس میں قد جو ہے وہ پانچ فٹ رکھا جائے تو یہ بہتر ہوگا آپ سے یہ ریکویسٹ ہے جناب سپیکر آپ رولنگ دے دے یہ آپ کے سامنے اشتہار بھی ہے فرنٹیئر کورٹ کا انہوں نے خود پانچ فٹ رکھا ہے تو سی ٹی ڈی والے بھی اسی طرح کرے یقینا مرزیہ صاحب اس پر کافی جوان میرے پاس بھی آئے تو اس پر جو ہے آپ اپنے میکمے میں کیا کر سکتے کافی پوسٹ ہیں اگر اس میں ریلیکسیشن ہو سکتا ہے کت کے حوالے سے کیونکہ ایف سی نے بھی بلوچستان کو ایک سپیشل ریلیکسیشن دیا ہو ہے بلکل جناب سپیکر آپ کی رولنگ ہے ہم انشاءاللہ اس کے حوالے سے میٹنگ بلائیں گے ایف سی نے اگر اس میں لوگوں کو ریلیکسیشن دیا تھا ہم کوش کریں گے پولیس میں بھی لوگوں کو ایف سی کا بھی ان کے ساتھ اٹیج ہے شکریہ اب میں گورنر کا حکم نامہ پڑھ سناتا بلوچستان اب اسمبلی کا اجلاس غیر موینہ مدت تک ملتوی کیا جاتے ملتوی کیا